ممبر رسول جدائی برداشت نہ ہوا اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچا ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خوشک خجور کا تنا جس کا نام استون ہنانا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے نالا کر رہا تھا مسئل اربع ان اقول کے یعنی جیسے کہ وہ کوئی انسان ہو اس عوازنگریہ سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم طول و عرض سے کس طرح رو رہا ہے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا دے ستون تجھے کیا ہوا ہے اس نے عرض کیا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے اس سے تشن غم کے ہوتے ہوئے اب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں کیوں نہ ہو فغہ کروں اے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو جان کائنات ہیں اب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مجھ سے ٹیک لگاتے تھے اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا ممبر پسند فرما لیا ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے مبارک ستون اگر تاو چاہتا ہے تو تیرے لئے دعا کروں کے تو سر سبز اور سمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی اور غربی مستفید ہو اور کیا تاو ہمیشہ کیلئے ترو تازہ ہونا چاہتا ہے لاتاو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے اس تون ہنانا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو دائمی اور عبدی نعمت چاہتا ہو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا غافل تمہیں اس لکوی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گربیدہ اور آخرت سے راوگردہ ہو رہے ہو جبکہ اس تون ہنانا نے بھن دائمی کو نیبن فانی پر ترجیح دے رہا ہے ترجمہ پھر اس ستون ہنانا کو زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ مسل انسانوں کے روزن جزا اس کا ہشو